سماجی تنظیم کے رہنماء ڈاکٹر ندیم صدیقی کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر بہت خطرناک ہے اس سے بچاؤں کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی ہو اور اسپیشلی آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے آج ہماری گروپ کی پارٹی کی اسپیشلی کرونا کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرسٹ ویو دنیا میں آئی تھی تو تین لاکھ آدمی علاق ہوئے تھے اور اس کے بعد ہی پھر چند مہینوں کے بعد سیکنڈ ویو دنیا میں آگئی اور اس دنیا میں آنے کے بعد تقریباً بیس لاکھ کی فیگر کروس کر گئی ہم بات تو اب جبکہ ورلڈ میں یہ تھرڈ ویو کی ابتداء ہو چکی ہے اور یہ تھرڈ ویو آف کرونا کووڈ جو ہے بہت ہی یونیک اور ایک بہت ہی خطرناک طرح سے سامنے آیا ہے میں سمجھتا ہوں ایدھے پروفیشنل کے جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے بہت غلط بات ہے یہ کرونا ایکزسٹ کرتا ہے اور کرونا بری طرح سے پھیل رہا ہے اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ جو طرف کی آفتہ ممالک ہیں اگر کرونا جو ہے وہاں پھیل سکتا ہے تو جو اب کرونا پھیل رہا ہے جیسے ساؤت افریقہ ہو گیا برازیل ہو گیا اور ساؤت امریکن ملک میں پھیل رہا ہے تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرونا کی تھرڈ ویو جو پاکستان میں جان نہیں لے سکی اب خطرناک طریقے سے سامنے آ جائے کیونکہ ہم لوگ بلکل ایسا پیس فالو نہیں کر رہے پاکستان میں اور پاکستان میں صرف وارمنٹ کی سطح پر آرڈر آتا ہے ڈپٹی کامیشر کی طرف سے لیکن پبلک اسے فالو نہیں کر رہی ہے میرا یہ کہنا ہے اچھا ماسک کے بارے میں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماسک جو ہیں بعض جیسے کی ہیں نائنٹی فائیو ماسک ہیں وہ سپیشلی آسپیٹلائزیشن اور کلینیکل ماسک ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جب ماسک پہنتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ریسپیریٹری پروپلم ہے ایسما اور دوسری سر ریسپیریٹری پروپلم ان کے لئے تو نقصان دے ہے یہ بات تو ہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑے لائٹ ماسک یہ اس کا اس کی جو کامیشر کی جو تیسری ویو آئی ہے پہلی دو ویو سے بہت زیادہ خطرناک ہے اور لوگ اسے ابھی بھی سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے حالانکہ اگر اسلامی پوائنٹ ایو سے ہم دیکھیں تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بندے کو نعمت دی ہیں ان میں سب سے بہتر کیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا سہت تو اس سے اندادہ لگائے جا سکتا ہے کہ سہت کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں گا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پلیک کا یہ وبا پھیلی تھی تعاون کی وبا پھیلی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ شہر سے نکل جاؤ سارے تو کسی نے سوال کیا کہ اے عمر آپ تو یہ تو ایک تقدیر ہے یہ تو ایک قسمت ہے آپ تقدیر اور قسمت سے کس طرح باغ سکتے ہیں تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ نفرو مر القدر الالقدر کہ ہم تقدیر سے تقدیر کی طرف باغ رہے ہیں تو اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ صحت کو اولیت حاصل ہے اور اگر صحت نہیں ہے تو پھر نہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ کوئی اور فعال قسم کا آپ سرگرمی دکھا سکتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کورڈ نانٹین کی تیسری ویب سے پوری طرح بچنے کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہم ماسک لگا کے رکھیں اور ماسک کے سلسلے میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جس طرح ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح ماسک سے ہے وہ ہمارے لباس کا ایک جزوے لاینفق بن گیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اپنے گھر والوں پر جو تھرڈ ویب یہاں پر آ چکی ہے پاکستان کے اندر اور جو پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب ہو گیا ہمارا مشرقی پنجاب ہیں وہاں پر آ گئی ہے اللہ کا بہت شکر ہے پھر بھی ہمارا جو پاکستان کنٹری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے بچا کے رکھا ہوا ہے اگر وہ اگر ہم دیکھ لیں ویدر کی صورت میں بچا ہوا ہے یا دعاوں کی صورت میں یا ایزا مسلم ہم پانچ ٹائم وضو کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں تو جو پانچ ٹائم ہم وضو کرتے ہیں اس سے جو باہر کنٹریز ہیں فورنڈ کنٹریز ہو گئے تو ان کو ایس او پیس کرنا پڑتا ہے ان کو سینیٹائزر یوز کرنے پڑتے ہیں ان کو مارکس یوز کرنا پڑتا ہے ایزا مسلم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے قرآن پاک میں بتا دی ہے کس کس طرح سے اور کس کس طرح سے ہمیں سیونگ کرنی ہے تو ایس او پیس کا بارحل خیال تو رکھنا چاہیے اور پاکستان کے لوگ تھوڑا سا اس کو اس لئے کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے لیکن اگر دیکھا جائے میڈیکلی پوائنٹ اپ یوز سے دیکھا جائے تو ایسا پیس کا بلکل خیال لگنا چاہیے آپ جو تھرڈ ویوز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت فیٹل ہے اور یہ پینڈیمک ہے سب کو پتا ہے اور اس میں ہلاکتیں بے شمار ہو چکی ہیں میں بار بار کیا بتاؤں ابھی ڈاکٹر ندیم نے فگر دی ہیں کہیں پہ 20 لاکھ اور 3 لاکھ سے شروع تھا 20 لاکھ اور اس کا بھی کوئی ہمیں شمار اور آپ دیکھیں اگر ہم مطلب اس لیول پہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے امران خان صاحب ہی سفرڈ فرام کوویڈ نائنٹین ان کو بھی کرونا ہو چکے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک وہاں پر ایسا پیس ہالو کی گئی ہوں گی پرائم منسٹرہ اس میں تو کیا ہم لوگو مینٹین کر سکتے ہیں نیور نہیں کر سکتے صرف یہی جو میں آپ کو ٹیفز دے دیتا ہوں جو موٹی موٹی بات ہے کہ کس طرح سے ہم کرونا سے ایک عام آدمی کامن مین میں آپ اور آپ کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ ماسکی بات کر رہے تھے تو we have to wear ماسک میں نے اس لیے نہیں پہنا ہوئے کہ میں اس لیے نہیں پہنا ہوئے کہ میں اس لیے میں ہوں اور سوشل ڈسٹینسنگ فالو کر رہا ہوں در وائس میں ڈیوٹی بھی ماسک پہنتا ہوں اور گیترنگ میں بھی جاتا ہوں تو ماسک پہ نہیں نہیں کھلے علاقے میں میری بات سننے سر آپ کھلے علاقے میں یہ ہوتا ہے آپ اے سی روم میں جا کے بیٹھیں گے وہاں پہ ہم سب سانس لے رہے ہیں چار پانچ بندے بیٹھیں تو وہ ایک انٹر مکسنگ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں نا آج کل ہوتلز کے لیے پورے پاکستان میں کہا گیا ہے آپ انڈور کیٹرنگ نہ کریں آپ اس وقت چلے جائیں بلوک ایچ میں وہاں لگ رہی ہوں گی ٹیبلیں تو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جو بھی اپنی سناکس لینے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈیکل پائنٹر آفی سے بھی ان کو یہ ثابت ہے جو فریش ہیر ہے ظاہرہ پاکسیجن لے رہے سب کچھ ہے ماس پھر بھی آپ پہنیں کوشش کریں ماس پہنیں ہینڈ سانیٹائز کریں اپنے ٹھیک ہے اور سپری بھی کرتے رہے دیٹال مکسٹ و وارٹر ہوتا ہے اس کو رکھیں تو ای ٹھنگ ان دیس وی آور نیشن کینڈ بی سیٹھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑی چیز جو ایک سوال جہن میں آرہا ہے میرے پاتھاری لوگوں کے جہن میں نہیں آرہا ہے کہ جو ویکسین آئی ہے یہ جن کو کرونا ہو گیا ان کو بھی لگے گی یا جن کو کرونا نہیں ہوا ان کو بھی لگی اس کو کوئی کلیریفائی نہیں ہو پا رہا بھی تک تو یہ دس ایس بنا او دی بھوست اپورٹنٹ پیکٹر پیٹر پیٹر نو تو یہ چیز تو پہلے دوسری چیز یہ کہ جو کرونا یہ سپریٹ پر سپریٹ نہیں پتا یہ کب تک رہے گا کیا پوزیشن ہے اس میں کیا کس طرح سے شروع ہو کب ختم ہوگا کیا ہوگا سمسطن بہت خراب کرونا کے حوالے سے میں ہی بات کہنا چاہوں گی کہ ایک ایسی بینیمک ڈیزیز ہے جس سے آپ سیفٹی اور پروٹیکشن رکھیں اپنی بلکل ایسی نہیں ہے کہ اس کو ایزی لیا جائے جس طریقے سے انوارمنٹ میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے کی بات کی گئی ہے اس سے آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں اپنے گھروں میں آفیس کے اندر اسکول کے اندر بچوں میں جو بھی آج کل آج کل آفیس آئی کہ 50% attendance ہے تو اس کو بھی آپ بلکل ٹوپر ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آفیس کے اندر وہ ٹوپر ٹوٹل ہنڈی پرسنٹ آرہی لیکن یہ کہ شو کیا جا رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور باقی کہ سانیٹائز کریں اور فل پروٹیکشن کریں اپنی ماس ویئر کریں بس اتنا ہی کہنا کرونا کے ہمارے سے یہ تیسری سیریز شروع ہو کرونا بہت اہم ہمارے ملک میں تو اس جانے سے احتیاط کرنی چاہیے ہمارے گروپ کیا اسی بیس پہ میٹنگ سر ندین نے کال کی تھی کہ سب احتیاط کریں ماس لگائیں ویڈنس سب لوگوں کو ہونی چاہیے اور آپ لوگ بھی دیں سب کو تو ہم اس سنسلے میں اور ورکن کریں گے ماس لگائیں سنیٹیزر لگائیں کھلی جگہوں پہ جانے سے کھلی جگہ جائیں رش میں جانے سے احتیاط کریں تو آپ خود کا فائدہ ہے باہر ملکوں میں تو کرونا بہت سادھا جو ہے لیکن لوگ احتیاط کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ایوڈنس کم ہے تو اس حساب سے ہم لوگ کو ملجل کے سب کو بتانا چاہیے جیسے ہمیں کچھ بتائے تو ہم دوسرے لوگ کو بتائیں کہ رش کی جگہ پر نہ جائیں ماس لگائیں سینیٹیزر یوز کریں ڈسٹینس رکھیں اور ہاتھ نہ ملا انہوں نے بتایا کہ کرونا کی پہلی لہر میں تین لاکھ جبکہ دوسری لہر میں دیس لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اب تیسری لہر میں یہ تعداد تیس لاکھ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے اس لیے ہمیں احتیاطی تطبیر سے کام لینا ہوگا تقریب سے شہر کے معروف شخصیت ڈاکٹر فاروق شیر ڈاکٹر لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب سب سب